بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ گرمی برد آشت کرنے والی ہائیبرڈ قسم کون سی ہے دیکھیں یہ کلائیمٹ چینج کے انتیجے میں بعض سالوں کے دوران ہیٹ ویو چل جاتی ہے اور جو ہائیبرڈ اقسام ہیں یہ بری طرح پٹ جاتی ہیں تو اب چائنہ کے ساتھ اس سترہ کے مراسم ہو گئے ہیں کہ بہت زیادہ مال آتا جا آواز جاوی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے اب ایسی اقسام بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں بلکہ پچھلے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سی ڈی تھرٹی جو ہے سی ڈی تھرٹی آئی سی آئی کی یہ ایسی قسم ہے اگر چہے یہ بھی چائنہ سے ہی امپورٹڈ ہے تو اس کی پیداوری صلاحیت بہت زیادہ ہے ایک سو تیس مند تک یہ پیداوری دے سکتی ہے تو پکائی بھی ساوزارے ساوزارے ایک سو داست دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے یہ میں ارز کرتا ہوں کہ اس کی ایک منجر میں میں نے خود گنے آئے کہ چار سو سے زیادہ ساڑھے چار سو تک بھی دانے ہو جاتے ہیں اتنی زبردست ہے پتے اتنے چوڑے ہیں نا وہ اس بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ منجی آگئے کوئی اور چیز ہے تنہ اتنا مضبوط ہے ٹنڈے اس کے مضبوط ہیں تنہ نہیں کہنا چاہیے مطلب یہ ساتھ تک مضبوط تھا نا اب یہ ساری خوبیاں خوبیاں ہیں اب اس کی کخامی بھی ہوگی سندھ میں بارکہ بھی یہ زیادہ کاشت ہوتی ہے پنجاب میں اس کی کاشت بہت محدود ہے گرمی بردارس کرنا ہے کے حوالے سے میں نے اس کو ایک نمبر پایا ہے لیکن سندھ میں زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ ہو جاتی ہے تو پنجاب میں تو یقینی بات ہے کہ کافی یہ سندھ کے مقابلے میں کم ہے گرمی تو یہ میں اس کا ایک چیز بتاتا ہوں کمزوری بھی اس کی بتاتا ہوں کہ اس کی لمبائی اس کا چاول کی لمبائی جو ہے نا وہ درمیان نہیں ہے درمیانیں سائز کی ہے جائپونی کا جو ہے نا ٹائپ ہے یہ لمبا اگرچہ اس کو یہ سپر ٹائپ ہائیبرڈ ہے لیکن اس کا چاول زیادہ لمبا نہیں ہے اگر ایکسپورٹ کا بندوبست ہو نا جس طرح باقیوں کو بھی مسئلہ بنتا ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ نہ ہو تو یہاں تو کھاتے ہی نہیں ہیں پاکستانی جو ہے نا وہ تو باسمتی کے دیوانے ہیں وہ موٹی اقسام کو خاص طور پر ہائیبرڈ کو تو آتھ نہیں لگاتے اگر ایکسپورٹ کا انتظام ہو سب یہ قسم میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ون قسم ہے اس کا بیج بھی زیادہ مہنگا نہیں ہے مطلب بھی چودہ پندرہ سور پیک کلو ہے بہت اقسام کا دوزار پیسے بھی متجاوز ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑی سپیشل قسم ہے سیڈی تھرٹی کی میں بات کر رہا ہوں اب اسی کامپنی کی آئی سی آئی کی ایک قسم تھی جی ای آر ٹو یہ تو بری طرح پٹ جاتی ہے ابھی بھی کامپنی کی یہ پالیسی ہے کہ اگست میں یہ کاشت کے لیے تجویز کی جاتی ہے جی آئی آر ٹو یہ نہیں برداشت کرتی گرمی اس کو اب لگندم کے بعد لگا کے دیکھ لیں تیس من بھی نہیں ملے گی لیکن سیڈی تھرٹی یہ سو سے تجاوز کرتی ہے تو بھرکیف جن بندوں نے یہ رابطہ کیا ہوا ہے کہ ایکسپورٹ کے والے سے ان کا کوئی انتظام ہے تو بلکل یہ قسم جو ہے نا میں سمیتا ہوں گرمی کلائیمٹ چینج کے تناظر میں جو ہے نا سیڈی تھرٹی جو ایک مسالی قسم ہے